موسیقی تو بھائی یہ دو انڈے دے چکی ہیں ہماری یہ والی مرگی کالی والی جو ہیں اس نے دیئے ہیں یہ دو جو دو انڈے سلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے اسے ہوں گے تو دوستو ہماری کالی مرگی جو ہے جسے ہم سیل آٹ کرنے آ لیتے ہیں وہ اب تک دو انڈے دے چکی ہے ایک آج دیا ہے اور ایک دن پہلے دیا تھا پرسو دیا تھا تو پرسو آ لے گا مجھے پتہ نہیں تھا وہ شام میں دیا تھا تو میں گیا باتا گئی تو بابا نے اٹھا کے رکھ دیا اور مجھے کل ہی بتایا تھا تو میں نے سوچ ہے یہ اور انڈے بھی دے گی تو خیر دوستو اب یہ بات آتی ہے کہ اس نے انڈے دے دیئے پر کالا خان اس کے ساتھ تو ہے نہیں اور وہ ہے اس کے ساتھ تو انڈے اس کے انڈے مجھے کہ بول کا پندے دے گی اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یہ جو انڈے اس نے دیا ہیں یہ فرٹائل ہیں یا نو انفرٹائل تو دوستو فرٹائل و انفرٹائل کیا ہوتا ہے یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا تو اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو لادمی سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ تک میں ایسی معلوماتی ویڈیوز پچھاتا رہوں اور چوزے مرگی اور برڈز کے حالے سے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی سوال ہو تم اس سے ضرور پوچھیں میں لازمی آپ لوگ کو بتاؤں گا تو چلیں دوستو آج ہم بتا کرتے ہیں فرٹائل ہیں یا نو انفرٹائل آجائے تو دوستو سب سے پہلے بات جو آتی ہے وہی آتی ہے کہ فرٹائل اور انفرٹائل کا مقصد کیا ہے تو دوستو فرٹائل انڈا جو ہوتا ہے وہ وہ انڈا ہوتا ہے جس سے چوزے نکلیں گے اور جو انفرٹائل ہوتا ہے وہ آپ رکھ دیں گے تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ فرٹائل اور انفرٹائل کا مقصد کیا ہے یہ ہوتا ہے اب دوسری بات میں آپ کو بتا رہا چلوں دوستو نشانی تو نشانی ہوتی ہے کہ فرٹائل انڈا جو آپ کا ہوتا ہے وہ بالکل چھکنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خردورہ پن نہیں ہوتا ابھی تو یہ گندہ اور آزائل سی بات اس نے دیا تھا تو یہ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہوگا لیکن فرٹائل انڈا ہمیشہ چھکنا ہوگا اور جو ہوگا وہ بالکل بھی خردورہ نہیں ہوگا اب اس پہلکا پن ہے خردورہ اور یہ دیکھیں ایک یہ والا انڈا اس کا ہے پہلا انڈا جو تھوڑا سا اس سے بڑا ہے اور اس پہ جو ہے خردورہ پن بھی بالکل نہیں ہے دوستو یہ بالکل سیٹ ہے اور بالکل اچھا فرٹائل انڈا ہے یہ جو انڈا اس کا یہ فرٹائل کیوں ہے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کالے خان کے یہ ساتھ تھی اور ایک دن میں اٹھائے گا ہوا اس کے ایک دن بعد ہی اس نے یہ انڈا دے دیا ہے مطلب کہ یہ فرٹائل ہے اب ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہے چلوں دوستو کہ ان انڈوں کی سب سے بڑی فرٹائل انفرٹائل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مرگی مرگے کے ساتھ جب رہتے وے انڈے دیتی ہے تو وہ انڈے فرٹائل ہوتے ہیں اور جب مرگے کے بغیر دے رہی ہوتی ہے تو وہ انفرٹائل ہوتے ہیں ان میں سے چوزے نکلنا بامشکل ہوتے ہیں تو دوستو اب میں آپ لوگوں کو تھرڈ کیز یہ بتاتا چلوں کہ فرٹائل انفرٹائل انڈے کو آپ توڑ کے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ فرٹائل ہے کہ انفرٹائل وہ تو میں نے بتا دیا یہ ثابوت آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں پر توڑ کے بھی معلوم کر سکتے ہیں وہ ایسے معلوم کر سکتے ہیں کہ دوستو جب آپ انڈے کو توڑ کے اس کی زردی نکالتے ہیں تو اس کی زردی ابھی یہ دیکھیں میرے برابر میں ایک پوٹو آ رہی ہوگی جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زردی پہ ایک بڑا سا سپورٹ ہے تو دوستو جس انڈے کا یہ بڑا سپورٹ وائٹ ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے وائٹ سپورٹ تو وہ فرٹائل انڈا ہوتا ہے اور جس کا ایک اور تصویر آ رہی ہے دیکھیں اس طرح چھوٹا ہوتا ہے تو وہ انفرٹائل ہوتا ہے مطلب کہ وہ انڈا بچہ نہیں بنے گا وہ جسٹ کھا سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ فرٹائل اے گے اس کو آپ رکھیں گے تو مرگی بچہ نکال دے گی بہ آسانی تو یہ نشانی ہوتی ہے دوستو انڈوں کی آسان زبان میں میں نے آپ کو اور اس طرح آسان زبان میں نہیں بتا سکتا تھا دوستو اور یہ بہت ہی آسانی سے میں نے آپ لوگو سب کچھ کلیئر کر دیا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے انڈوں کو فرٹائل اور انفرٹائل کو پہچاننا ہے اور کون سے انڈے ملکی کے نیچے رکھنے اور کون سے نہیں تو دوستو یہ انڈے دیئے تھے تو میں نے ان کو دکھا کے آپ کو دکھا دیا اس کا یہ پہلا انڈہ ہے جو کہ فرٹائل ہے اور یہ دوسرا انڈہ ہے یہ انفرٹائل ہے اور ایک اور چیز میں آپ لوگو بتا دوں کہ انفرٹائل انڈے کی شیپ الگ ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ کتنا چھوٹا ہے ایک تو اور دوسرا اس کی شیپ بھی پروپر انڈے والی نہیں ہے اور یہ دیکھیں آپ جو فرٹائل ہے گیا اس کی شیپ بلکل پروپر انڈے والی ہے اور ماشاءاللہ بڑا انڈہ بھی ہے یہ اچھا خاصہ اس ہے چلیں میں سامنے رکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں آپ لوگو دونوں یہ دیکھیں دونوں میں کتنا فرق آ رہا ہے تو دوستو یہ فرق ہوتا ہے فرٹائل اور انفرٹائل ایک کا تو ممید کرتا ہوں آپ لوگ کے سمجھ آگیا ہوگا دوستو اور تو بس یہی فرق ہوتا ہے اس سے دادا اور کوئی بھی فرق نہیں ہوتا اور اب جو ہماری ایک کالی مرگی دوستو انڈہ دے گی وہ انڈہ انفرٹائل ہوں گے کیونکہ ابھی آپ لوگ دیکھ رہے مرگے کے ساتھ نہیں ہیں اور انڈے دے جاریے مقصد کہ اس سارے کے سارے انڈے انفرٹائل ہیں یعنی کہ نہیں بچے نکال سکتے اور رکھنا بھی بیکار ہیں انہیں تو دوستو چلیں اس نے دو انڈے دیئے اب دیکھتے ہیں ان میں سے جو فرٹائل انڈہ اس کو میں بوشش کروں گا کہ بچہ نکلوائے لیکن گرمی میں ابھی نہیں انکیوبیٹر میں رکھے چائے گلاس بھی کریں گے چلو آپ جا آپ کو اور دوستو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو انڈہ ہوتا ہے فرٹائل ہو یا انفرٹائل دونوں ایگز آپ کھا سکتے ہیں انفرٹائل ایگز کا لوگ اگر کوئی پوچھے کہ میرے سے کہ بھائی ہم کھا سکتے ہیں انہیں یا نہیں یا ایگز کے کوئی نقصان تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ ایزلی کھا سکتے ہو جیسے انڈہ کھاتے ہو بس اس کی میں نے پیچان مطانیٹی یہ پیچان ہوتی ہے آپ چوزہ نہیں نکلے گا اس سے جو بات ہے خراب انڈے کر دے گی وہ مرگی بہتر یہ کہ آپ خالے مداروں سے ہی لگتا ہے انفرٹائل ایگ اور فرٹائل ایگ جو ہوتا ہے وہ آپ رکھیں مرگی کے نیچے تو چوبے بہ آسانی نکل گئیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں میری آج کی ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اور کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا تو اگر آپ لوگ کے کوئی سوالات ہیں مرگیوں کے حوالے سے مرگے کے حوالے سے یا پھر برڈز بغیرہ کے حوالے سے تو مجھ سے ضرور پوچھیں کمنٹ باکس پر میں آپ لوگ کو لازمی رپلائی دینے کی خوشش کرونا اپنی پوری تو آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ایک معلومات ہے ویڈیو تو میں سوچا جو معلومات میری تک ہے میں آپ تک پہنچا دوں دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو لازمی پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائے کر دیں میں چینل گھر میں شوق کو لازمی سٹیپ کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اجازت اللہ حافظ ٹا ٹا با باہ